گوہ سے آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے ہیں نسبت کرتے ہیں اچھا بات ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھا بات ہے اچھا بات مطلب بھئی بانا کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثِ آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوثِ پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوثِ پاک جو کہے گئے ہیں اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوثِ آزم بہت بڑے عالیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مونو ہے اور اپنے طور کے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے مودد اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے موددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے موددس تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے موددس تھے متبع سنت تیان سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان کے بھی غیر مکلد اہل حدیث مولوی ہے یہ بھی گاؤس پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے بہت 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 بہ محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلنے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہلِ حدیث تھے لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا یقیناً غوثِ آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ سُدَّت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثِ آزم کا عقیدہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی بچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو مجانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے اچھا یہ عجیب جاہیل ہے شیخ عبدالقادر کو لوگوں نے نا جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کو معاف کرے اور بیچارے اب نعوذ باللہ وہ بیچارے نہیں ہیں وہ لوگوں کے چارہ اختاظ ہے لوگوں کے حاجت رہوا ہے لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں اللہ ان کو معاف کرے بیچارے وہ یہ بڑا دودھ کا دھولا ہوا آگیا ہے عبدالقادر جیلانی بچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو نجانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے نجانے کیا کیا بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے گوہ سے پاک کو دیکھا ہے لوگوں نے تو نجانے کیا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متبع سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے عالم نظر آئے بلیت طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہو کہتا ہے اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت میں یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہمی جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات آئی بات سمجھ میں آگی نا حد کنگن کو عرصی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا اور نفی سے گھر بھی دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا تو گوزپاک کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پر عمل کرو چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیت طالبین کی تعریف کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیت طالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خطبہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گوزپاک کی کتاب گنیت طالبین محتبر کتاب محتبر حوالے اس کے اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے نلدی گوزپاک کی کتاب گنیت طالبین محتبر ہے تو اس کی باتیں بھی محتبر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہوں گی تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے آئیے آئیے اب اسی دیکھتے جائیں کہ گوزپاک کا نام لیتے عقیدہ گوزپاک کا نہیں مانتے میراج ربانی گوز کا انکار کرتا ہے گوز ایک درجہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو سمائے لے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک حدیث کے نزدیک اللہ کے رسول کے فرمان کے نزدیک میراج ربانی کی تو ہی کیسے کرتا ہے اس بارے میں درہ سن لیجئے یہ صوفی لو صوفی صوفی جنگر صوفی کوفی صوفی لائیوفی صوفی شیطان صوفی برہمت یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہہ میں مشایخ ہیں یہ قطب العرشاب اور سنیں عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک ایک عبدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالیٰ چچا پرش کو بیٹھا کوئی طور پر نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیبے پھیلائے جا رہے ہیں کیا یہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برحملوں سے آئے کی چیزیں ہیں یہودیوں نصرانیوں کی ہیں عبدال زمین کو تھامے ہوئے ہیں ذرا سا ہلائے زمین ہلنے لگے یہ سب یہودوں نصارت سے آئیوی چیزیں ہیں یہ یہودیوں کی بات ہے اب ان کو سن لیجئے توصیب ورحمان صاحب کو بھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوزات احمد رضا خان صاحب علمی ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے عالی عزت کی جبکہ وہ بھی عالی عزت کی کتاب نہیں ہے وہ ہے علم ملفوز اسی کو اٹھاتے ہیں اسی پر اسے بات کرتے ہیں فتاوہ رضیہ کا بوجھ تو ان کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا ایک کتاب علم ملفوز اور اس کا بھی جواب مکمل دے دیا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب پھر ان کا دوبارہ نہیں آتا سنی علم ملفوز سے عالی عزت کی کتاب سے وہ ایک چیز بتا رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ہیں ایک سو پانچ پر غوث غوث سنا ہے آپ نے غوث غوث عاظم مددگار جسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیہ کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ویڈیو نہیں نکھڑا ہے آپ نے ہے ملفوزات احمد رضا خان صابر علمی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ہیں ایک سو پانچ پر غوث غوث سنا ہے آپ نے غوث غوث عاظم مددگار جسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیہ کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے انشاء بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے اللہ کہتا ہے اس زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں یہ کہتے ہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں پوچھو گھرہ کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتے ہیں عقیدہ شرک غوث فاق کی کتاب آلہ حضرت کی آلہ حضرت فادل بریلوی علیہ رحمت اور عزوان کی کتاب سے ایک کال بتایا آلہ حضرت سے کسی نے سوال کیا ہے کہ حضور کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے مقتصر سا ایک جواب دے دیا کیونکہ پوچھنے والے کوئی عالم رہے ہوں گے اگر اس کی طرح کوئی جائل ہوتے تو یقیناً بہت سارے حوالے دیتے پھر تو مقتصر جواب دیا کہ ہاں غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے تو اس پر ان کو بڑا تاجب ہوا کہا ارے اللہ خیرہ زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں اور آلہ حضرت کہتے ہیں کہ غوث رکھتا ہے پوچھو کیو ٹی وی پر آنے والے چینل پر اس کو بھی اگر شرک نہ کہا جائے تو پھر کس کو شرک کا جائے یعنی اگر آپ نے یقیدہ رکھا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام غوث نے قائم کیا ہوا ہے مشرک ہو گئے مگر قرآن کیا کہتا ہے پارہ نمبر چوبیس سورہ مومن آیت سات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اس کا ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کیا کہتے ہیں کہ مطابق ارش پر اللہ اٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے بوجھ کو بھی ان فرشتوں نے اٹھا لیا ہے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کا ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو سٹیرز گرد ہے وہ اپنے رب کی تاریب کے ساتھ پاکی بولتے ہیں تو اب زمین و آسمان اگر غوث قائم رکھے تو مشرک ہو گئے آپ یقیدے پہ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارش فرشتے اٹھائے اور تھامے ہوئے تو اب شرک ہوا کیا نہیں ہوا شرک ہو جانا چاہیے تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کی قدرت میں شامل مانتے ہو کہ آپ ماذا اللہ استغفراللہ ہم نہ ولی کو اللہ کی ذات میں شریک مانتے ہیں نہ فرشتوں کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی زمین و آسمان عرش لوگ قرصی ہر پوری قائنات کو سمالنے والا رب کی ذات ہے مگر اس نے ان چیزوں کے لئے اسباب پیدا کی ہے کچھ فرشتوں کو کوٹی پہ لگایا ہے کچھ اولیاء اکرام اس کے جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں چنانچہ قرآن کے پارہ نمبر تیس سورہ نازیت نازیت آیت پانچ میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور قسم ان فرشتوں کی اللہ فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں تائنات کے کاموں کو سمالے ہوئے ان فرشتوں کی قسم مہراج ربانی کہا کہ عبدال وغیرہ کچھ نہیں ہوتے لیکن آئیے سرکار غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں غوثِ آزم کی کتاب ہے جس کا نام ہے فُطُّلْغَيْب لیکن پورا نام یہاں آپ کو دکھ رہا ہے شرع فُطُّلْغَيْب شرع کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرع ابن تیمیہ صاحب نے کیے ان کے سب سے بڑے علامات الدہر نے بیرو سے چھپیئے کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے یہ ہمارے اندوستان کی بھی چھپیوی نہیں ہیں اس کو بیرو لبنان سے چھاپا گیا ہے ابن تیمیہ جو ان کے علامت الدہر غیر مقلدوں کے ان کے حاشے کے ساتھ گویا ان کا اس کتاب پر حاشیہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ غوثِ آزم کی اس کتاب سے وہ اتفاق رکھتے ہیں غوثِ آزم کے عقیدے سے ان کو اتفاق ہے آئیے اس کتاب کا صفحہ نمبر پیسک اور یہ اصل میں مقالات ہے غوثِ آزم کے الگ الگ موقع پہ جو آپ نے بیان کیا آپ سے اس کو تحریر کر دیا تو یہ مقالہ نمبر ہے المقالت الرابعاتو اشرا یعنی چودہ نمبر کا یہ مقالہ ہے صفحہ نمبر پیسک غوثِ آزم خود فرماتے فیہم سبات الاردی والسماعی اللہ کے غوثِ آزم کہتے ہیں کہ انہی اولیاء کے دم سے انہی کے دم قدم سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے زمین و آسمان کا نظام قائم پہ کہتے ہیں کس نے قائم رکھا ہے انہی اولیاء نے وَقَرَارُ الْمَوْتَ وَالْحَيَائِ اور انہی سے مردوں کو اور زندوں کو دونوں کو قرار حاصل ہے یہ مردوں کا بھی قرار ہے زندوں کا بھی قرار ہے اِذْ جَعَالَهُمْ مَلِكُهُمْ اَوْتَادًا لِلْعَرْدِ اللَّتِ دَعَا دَحَا اور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں لوگوں کے لیے بنا دیا ہے ان لوگوں کا مالک بنایا لوگوں کا بادشاہ بنایا اور آگے فرمایا فَقُلُّ قَلْ جَبَالِ الَّذِي رَاسَا اور فرمایا ان کی مثال ایسی ہے ان گوث کی ان کتب ابدالوں کی ان اولیاء کی جیسے زمینوں میں پہاڑ گاڑ دیئے گئے کیلو کی مانین گویا زمین کے نظام کے لیے ان کو گاڑ دیا گیا ہے تو گوث آزم خود فرما رہے کہ زمین اور آسمان کا نظام ان اولیاء سے قائم ہے اب توسیب الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ٹی وی والوں سے پوچھو کہ اگر گوث جو ہے دنیا اور زمین کا نظام قائم ہے تو اس کو بھی شرک نہ قائد تو گوث آزم مشرک ہو گئے ابن تیمیہ بھی آپ کا معذر اللہ مشرک کیونکہ اس نے اس کا حاشیہ لکھا ہے تو تمہارے عقیرے کے اندر